یہودیوں کے بارے میں جو مت ہیں ہمارے ذینوں میں یا یہودیوں کی تاریخ ہے یہودیوں کے عروج و زوال کی داستان ہے تو وہ میں نے اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے پورے ترکی میں گھوم لیں آپ کو کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا کوئی مانگنے والا نظر نہیں آئے گا پھر آساسا مجھے لگا کہ میں جیسے نا ترکوں کی محبت میں اور آتگرل کے خاندان کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں کہ اگر تم اپنے سینے کے داغوں کو تازہ کرنا تیارتے ہو تو ماضی کے ان قصوں کو بار بار پڑھا جاؤ آسان کو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز اور اسٹریلیک شہر بریسمن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست خالد بھٹی ایک بہت ہی معروف کتاب کے جس کا نام ہے زبانے یارے من ترکی اور اس کے مصنف لکھنے والے ڈاکٹر تصور عسلم بھٹا صاحب بریسمن اسٹریلیک کے رہنے والے میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر تصور عسلم بھٹا ان کا پیشہ ڈاکٹری ہے اور ان کا شوق مصنفانہ ہے سرگودہ میں پیدا ہوئے ایم بی بی ایس پنجاب میڈیکل کالیج فیصلہ بات سے کیا کالیج کی سٹوڈنٹ یونین کے جنرل سیکٹری بھی رہے یونیورسٹی آف زیمبیا لوکاسا سے سرجری اور ماسٹرز کیا اور بعد ذہا رائل کالیج آف سرجنز انڈبرا سے ایف آر سی ایس کیا گزشتہ بیس سال سے آسٹریلیا کے شہر بریسمن میں مقیم ہے پائلٹ بننے کا بھی شوق تھا جس کی تکمیل کے لیے آسٹریلیا میں ہوا بازی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی اور بی بی ایل پرائیوٹ پائلٹ کا لائسنس بھی حاصل کیا اس کے علاوہ منیش یونیورسٹی جو کہ میلبرن ہے منیش یونیورسٹی میلبرن سے ایوییشن میڈیسن میں دیبلوما بھی حاصل کیا اور اقبالیات اور تاریخ اسلامی میں سکون کے دور سے گہنگل چسپی تھی آپ کی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اقبالیات میں اہمے بھی کر رکھا ہے زیر نظر کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں زبانے یار مند ترکی ایک سفر نامہ ہے جو یاد داشتوں میں مبنی ہے یہ تاریخ اسلام میں دلچسپی رکھنے والے ایک ایسے مسافر کے جذبات اور احساسات پر یہ والی کتاب مشمیل ہے جو ایک مسلمان سیاہ اپنے سفر کے دوران محسوس کرتا ہے یہ صرف ایک سفر نامہ ہی نہیں بلکہ ترکوں کے عروج و زوال کی داستان بھی ہے مصنف نے اس میں ترکی اور ترکوں کے متعلق آپ کے میرے ذہن میں جو بھی سوالات آ سکتے ہیں ان کا جواب دینے کی بھربور کوشش کی ہے داکٹر صاحب کے دور چلتے ہیں اس کتاب کے والے سے ڈسکس کرتے ہیں آسانگیو ڈاکٹر صاحب داکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا جزاکلہ کتاب آپ کی ماشاءاللہ جی بڑی مشہور چل رہی ہے پاکستان میں اس کی کافی زیادہ اس کتاب کی اوپننگ سرونیز ہوئی ہیں یا رنمائی کی تقریب ہوئی ہیں آسٹریلیا میں بھی اس کی تقریب ہوئی ہیں کتاب بھی بڑی پیاری ہے یہ کتاب لکھنے کا شوق ماشاءاللہ سے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ پائلٹ بھی ہیں آپ ڈاکٹر بھی ہیں آپ ایک مصنف بھی ہیں آپ نے وہ سارے ممالک میں سرویسز بھی کی ہیں اس کتاب کے حوالے سے پہلے بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے کیسے شوق بنا ہو لکھنا شروع کیا کالم جو ہے وہ نزانہ آج کا دن کے نوان سے لکھتا ہوں میں اس میں جو آج کے دن میں جو واقعہ پیش آیا ہوتا ہے اسی کی بارے میں لکھتا ہوں جس نے اسلامی تاریخ پہ یا مسلمانوں پہ کوئی گہرہ اثر چھوڑا ہوتا ہے بس اسی سلسلے میں پھر ترکی اور ترکوں سے محبت پیدا ہوئی اور پھر میں نے ترکی گیا ترکی کو دیکھا پھر اس کا سفر نامہ لکھنا شروع کیا آستا آستا پھر محبت نامہ جو تھا وہ بڑا مقبول ہوا دوستو نے کہا کہ اس کو کتاب کے صورت میں شامل کیا شائع کیا جائے تو یوں یہ کتاب جائے وہ مارزِ وجود میں آگئے دوستو بھی آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کالم لکھنے ڈیلی بیس کے اوپر اسلامی ہو جائے کوئی بھی رہنمائی کے لئے کالم یہ کتاب لکھنے کے بعد کالم نویسی کا شوق آپ کو پیدا ہوا یا پہلے کالم نویسی مسلسل چل رہی تھی اور کتاب اس کے کانٹینیوشن ہے یہ کالم نویسی میں کچھ چودہ پندرہ سالوں سے کر رہا ہوں اور اب چند ایک اخبار کے لئے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے یہ کتاب اصل میں اس کالم نگاری کا جو ہے وہ ایک حاصل ہے یا اس کے بعد جب میں نے اپنا سفر نامہ لکھا اس کالم میں تو پھر دوستو نے اصار کیا کہ اس سفر نامے کو کتاب کی صورت میں شامل کیا شائع کیا جائے اس کتاب کے اندر فتوحات کا ایک میں جب اس کا پڑھنا تھا آپ کا اوپر جس کا ٹائٹل ہے کہ انسی فتوحات کا ذکر ہے اس کے اندر کتاب میں یا اسلامی تاریخ کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے اس میں میں نے یہی کوشش کیا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو آج تاریخ سے اور اردو سے بہت زیادہ دور ہو گئی ہے تو میں نے یہی کوشش کیا ہے کہ آسان اور عام فہم زبان میں اپنی بچے جو ہیں ان کو تاریخ سے آگا کیا جائے تو اس سلسے میں ہماری اسلامی تاریخ میں جو سلطرت عثمانیہ کی تاریخ ہے یا ترکوں کی تاریخ ہے وہ ایک سنیرے باپ کی حصیت رکھتی ہے یہ وہ ہمارا سنیرہ باپ ہے جو آج ہمیں یاد نہیں ہے ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے لیکن دنیا کو یاد ہے تو میں نے وہی کوشش کیا ہے کہ اس کسی طرح اپنی نوجوان نسل جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے تاریخ کی طرف کاغب کیا جائے اور اس کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم سبق سیکھر اپنے مستقبل کا راستہ دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ کسی نے کہا تھا کہ تازہ خواہی داشتن گردہ رہائے سینہ رہا گاہے گاہے بازخان انکستہ پارینہ رہا کہ اگر تم اپنے سینے کے داغوں کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو ماضی کے انکستوں کو بار بار پڑھا کرو یہ ماضی کی کسی ہی جو ہیں ہمیں اپنے مستقبل کی راہ دکھاتے ہیں کتاب کے حوالے سے بات آگے بڑھائیں گے ایک بات میرے ذہن میں آگے آپ کا بیٹا حمدہ سر بلان ماشاء اللہ اور اس کو میں نے دیکھا ہے کنورسیشن جب بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا اردو بولا لیکن وہ اردو بولتا ہے وہ لکھتا بھی اردو ہے حالانکہ یہاں پہ لوگ عمومن کہتے ہیں جو انگلیش بڑی اچھی ان کی ہوتی ہے اس کی انگلیش بہت اچھی ہے اس لیے اردو بولے میں اس کو ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تاریخ کے حوالے سے بھی کافی دلچسپی ہے پھر میں نے دیکھا کہ ابو محمد اور فرید جو قوال آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کی بڑی ایکٹیوٹیز ہیں تو یہ کیا آپ کو بھی ورسے میں یہ چیزیں ملے تھیں اور آپ آگے اندلج کر رہے ہیں یا یہ کیا یہ خاندانی چل رہا ہے سلسلہ آپ کے بیٹے میں نیچرل دور پر یہ تھا یا اس نے دیکھا کہ بابا اس لائن پر اوپر ہے تو ہی گوٹ امپریزڈ اور چوزن ٹو کے لیے میں بھی اس طرف کچھ نہ کچھ کنٹیبوس کروں نہیں میرا طلق جو ہے وہ ایک زمیندار گھرانے سے ہے اور میرے والد جو تھے وہ گاؤں کے پہلے آدمی تھے گودہ کے قریب سلہ والی روڑ پر میرا گاؤں ہے پہلے آدمی سے جو گاؤں سے نکلے اور وہ ائر فورس میں گئے ہمارے خاندان میں کبھی کوئی نہ عدیب پیدا ہوئے ہے نہ کسی کتابوں سے چلتا تو بھتا نہیں مجھ میں یہ کہاں سے آ گیا حالیکن یہ بات ضرور ہے کہ حمزہ میرا ورثہ لے کے آگے چل رہا ہے اس نے مجھے دیکھا اردو پڑھتے ہوئے اردو لکھتے ہوئے تو اس میں بھی شوق پیدا ہوا صحیح معنیوں میں میرا جانشین ہے حمزہ ما شاء اللہ عربی میں بہت اچھا ہے فارسی میں بہت اچھا ہے اردو بھی اس میں کوشش کر کے سیکھی ہے اور اس کے علاوہ آج کل وہ سنسکرت بھی سیکھ رہا ہے وہ پی اچھ ٹی کر رہا ہے ملبن یونیورسٹی میں موغل پولیٹیکل سسٹم پہ اقبال یاس سے اس کو بہت شغف ہے دنیا میں اس وقت بہت کم ایسے نوجوان ہیں جو انگریزی میں اتنا اچھا اقبال کو بیان کرتے ہوں جتنا حمزہ بیان کرتا ہے ماشا دنیا کی مختلف یونیورسٹی سے اس کو انویٹیشن آتی ہے دعوت آتی ہے اقبال ڈے پہ اور اقبال پہ بولنے کی وہ جاتا ہے اور اقبال پہ بڑا نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے دوکر صاحب کتاب طرف واپس آتے ہیں ہم نے ایک ڈراما دیکھا کرتے ہیں ارتبال غازی اور وہ بھی کوئی ترک کی ہسٹری ہے آپ نے وہ شاید دیکھنے کا ٹائم بلا یا نہیں ملا کیا اس کی ایک جھلک ہمیں اس کتاب لے بھی نظر آتی ہے دراما مس کی ہے تو کیا وہ چیزیں یا اس کو اب ایک طرح ریلیڈ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو کیسے یہ اصل میں میں نے وہ ڈراما جو ہے ارتبال وہ دوزار چودہ میں دیکھنے شروع کیا تھا دوزار چودہ کے آخر میں جب ابھی اس کی چاندے کیستیں آئیں تھیں وہ ہوا ایسے کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اسٹلیئر میں ایک نیوز چلنی شروع ہوئی کہ ترکی کی فوجیں جو ہیں وہ شام میں داخل ہوئی ہیں اور انہوں نے شام کے اندر کوئی سلمان شاہ ہے اس کے مقبرے کا دائش نے جوہاں معاثرہ کر رکھا تھا تو ترکی کی فوجوں نے اس کا محادثہ ان کا تبایا اور وہاں سے سلمان شاہ کی لاش جتھی لاکر ترکی کے نظریک کے ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دی تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی تو میری بیگم میرے پاس بیٹھی تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سلمان شاہ کون ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ سلمان شاہ کون ہے میں نے بہت داری میں کہہ دیا ہے کہ ہوگا کہ ترکوں کا بڑا یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پوری عالمی دنیا پر چھا گئی ترکی کی فوجوں نے جو ہے عالمی قوانین کی جہاں خراب ورزی کی ہے اور یہ وہ اقدام تھا جس کی ترکی کی پارلیمنٹ نے باقیدہ منظوری دی تھی اور ترکی کے وزیر آزم جو تھے وہ اس کی باقیدہ نگرانی کر رہے تھے بات آئی گئی ہو گئی لیکن میرے دین میں ایک فانس ہی چھو گئی کہ یہ سلمان شاہ کون تھا تو میں نے جب تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ سلمان شاہ جو ہے یہ ارتگرل کا باپ تھا جو عثمان خان ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اس کا دادہ تھا اس کے بعد میں نے ترکوں کے بارے میں پڑھا سلمان شاہ کے بارے میں پڑھا ارتگرل کے بارے میں پڑھا اور مجھے جو کتاب ملی جو نیٹ پہ جو مواد موجود تھا وہ میں نے دیکھا انہی دنوں پھر میرا تاریخ جو ہے ارتگرل ڈرامے سے بھی ہوا زیادہ در لوگوں نے یہ ڈراما جو ہے دوزار اٹھارہ دوزار انیس میں دیکھنے شروع کیا ہے میں نے یہ دوزار پندرہ میں میں نے یہ دراما دیکھنے شروع کیا دوزار پندرہ کے آوائل میں پھر آسانہ مجھے لگا کہ میں جیسے نا ترکوں کی محبت میں اور ارتگرل کے خاندان کی محبت میں سیکھتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں دیکھیں میں جب ترکی گیرات میں ترکوں کے بارے میں ان سے زیادہ جانتا تھا اسی طرح واپس آگے پھر میں نے اپنا سفر نامہ لکھنا شروع کیا بڑا مقبول ہوا اس کتاب میں آپ کو اس کتاب کی بنیاد ہے جو نے یہ کہوں کہ یہ ارتگرل ڈراما سے ہی بنی تو اس میں کچھ شک نہیں ہے یہ کتاب آپ کی بڑی کافی پاپولر ہے میں نے دیکھا پاکستان میں جب اس کی کتاب کی رنمائی کی تقریب ہوئی ہے تو بڑے بڑے پولیٹیشنز گورنر پنجاب بھی شاید اس کے اندر موجود تھے اور کافی علم سے عدب سے اور بڑے بڑے مصنف بھی موجود تھے تو کیا آپ کو پاکستان سے ابھی بھی اپریسیشن مل رہی ہے بڑی بڑی ہستیوبی طرف سے کہ آپ اسی طرح کی کئی اور کتاب بھی لکھیں پاسٹیلیا سے دوستوں کی طرف سے یا آپ ان شارٹ پویسٹن یہ کروں گا باکہ ابھی آگے کون سی کتابیں لکھنے کا سوچ رہے ہیں آج کل میں اپنے دوسرے سفرنامے پر کام کر رہا ہوں جو فلسطین کا سفرنامہ ہے دوزار بائیس میں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ فلسطین گیا تھا تو میں نے فلسطین اور اسرائیل اور جارڈن کا سفر کیا تو جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تو آج کل میں اس کو اپنی کتابی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ جلدی یہ کتاب بھی منظرے ہاں پر آ جائے گی اور اس کا نام ہے اہل وفا کی بستی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لئے آج سے یہ کتاب بڑی خاص ہے کہ اس میں میرے جو جذبات ہیں وہ بڑے مختلف ہیں اس کتاب کی نسبت کیونکہ جب آپ ترکی جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے کسی ایسے دوست کے پاس آئے ہیں جو بڑا نامور ہے بڑا عزت والا ہے بڑا نام والا ہے اس میں بڑی عزت کمائی ہے آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے لیکن جب آپ فلسطین جاتے ہیں اور اسرائیل جاتے ہیں تو وہاں جا کے یہ کفیت مختلف ہوتی ہے وہاں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ایسے دوست سے ملنے آئے ہیں جو بڑا دکھی ہے اور بڑا مظلوم ہے اور اس نے وہ بڑی مشکل میں ہے تو وہ جو کفیت ہے وہ بڑی مختلف ہے دونوں کتابوں میں اس میں بھی میں نے کوشش کیا ہے کہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے فلسطین کے ساتھ متعلقہ اس کے بارے میں لکھوں یہودیوں کے بارے میں جو مت ہیں ہمارے ذہنوں میں یا یہودیوں کی تاریخ ہے یہودیوں کے عروج و زوال کی داستان ہے تو وہ میں نے اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے وہ کتاب جو ہے وہ اس میں میں نے کوشش بھی کی ہے کہ یہودیوں کے مطلق کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس کا میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے کتاب کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے کے کمپلیٹ ہو جائے گی ای انڈرسٹینڈ کہ اس کے پر بڑی افر لگتی ہے وڑا ٹائم لگتا ہے لیکن جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے پر کام شروع کر دیا ہے لیڈ لائن ہے اس کی کوئی آپ کے لئے وہ کتاب مکمل ہے اس وقت اچھا وہ اس کی تحریر مکمل ہو چکی ہے اس کی کتابت ہو رہی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال کے شروع میں یا اگلے سال کے میڈ میں وہ کتاب آ جائے گی ترکی آپ گئے آپ نے لوگوں کو کیسا پایا ترکی ایک ملک سیاحت کے حساب سے اس کے ایک تاریخی مقام بھی تو ہے سیاحت کے حساب سے لوگ کتنے ہسپیٹالیٹی کا لیول کیا ہے وہاں پہ ریکمینڈیشن کیا ہے ترکوں کا جو ڈی این اے ہیں نا وہ ہم سے بڑا مختلف ہے وہ بڑی بہادر غیور اور غیرت والی قوم ہے وہ پورے ترکی میں بھوم لیں آپ کو کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا کوئی مانگنے والے نظر نہیں آئے گا اگر کبھی کوئی عورت مانگتی ہوئی اگر آئے بھی تو تحقیق پر پردہ چلا کہ وہ شام کی رہنے والی ہے یا افانی ہے ترک بہت بہادر قوم ہے ان کا بڑا مختلف ہے اور وہ کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترک قوم جو ہے ان سے ہم بہت کچھ شیک سکتے ہیں پھر ان کے حالات جو تھے وہ بھی ہم سے بڑے ہی پاکستان جیسے حالات تھے دو ہزار میں جو وردگان نے جو حکوم اسمالی فوج جو تھی وہ اس وقت بھی پوری طرح مطلب ترکی پہ انہوں نے لوگوں کے حقوق سلب کا رکھے تھے اور جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے تھے لیکن اردگان نے اتنا کام کیا کہ اس نے ترکی کو جمہوریت کی راہ پر ڈال دیا ہے اور تب سے ترکی جمہوریت کی راہ پر ترکی کر رہا ہے تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں ترکی سے اور میری اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ترکوں نے جو سفر طے کیا ہے ہم بھی ان کے اس سفر سے سیکھیں اور ان کی اتباہ کریں آخر میں کوئی آج نیوز کے دیکھنے والوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ میسیج میرا جو ہے وہ یہی ہے اپنی نوجوان نسل سے کہ ہمیں اپنی جو ہے نا وہ زبان سے جڑنا چاہیے ہماری زبان اردو ہے جو ہم پورے پاکستان کو جوڑتی ہے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے جڑیں اردو سے جڑیں زبان جو ہے نا یہ صرف زبان نہیں ہوتی ہے زبان آپ کی تہذیب بھی ہے زبان آپ کی ثقافت بھی ہے زبان آپ کی تاریخ بھی ہے اور زبان آپ کا جو ہے وہ کلچر بھی ہے تو اس لیے جب ہم اپنی زبان سے جڑتے ہیں تو پھر ہم اپنے کلچر سے بھی جڑتے ہیں اپنے تہذیب اور ثقافت سے بھی جڑتے ہیں اپنی تاریخ سے بھی جڑتے ہیں تو اس لیے میں یہی چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت میں نے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھ کے کہ ہم لوگ ایسی راہ پر چل پڑے ہیں کہ اردو بہت پیچھے رہ گئی ہے اور ہر آب دنجھ ہے وہ انگریزی کی پیچھے بھاگ رہا ہے انگریزی ٹھیک ہے ہمیں سکھنی چاہیے لیکن اردو کی قیمت پر نہیں کیونکہ جب کوئی زبان آتی ہے نا تو وہ اپنا کلچر اپنی تحذیب اپنی تاریخ بھی ساتھ لے کے آتی ہے اگر ہم انگریزی کی پیچھے بھاگے گئے تو ظاہر ہے پھر ہم انگریزی کی تاریخ ان کی جو تحذیب و ثقافت کی بھی فوکس کو پنائیں گے تو میری اپنے نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے جڑنا چاہیے اردو سے جڑنا چاہیے کوشش کریں اردو لکھیں اردو بولیں